اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ کلاسز کیسی جا رہی ہے گرافک سکیل آپ تمام سٹوڈٹ اپنے اپنا کیم آن کریں گا مجھے پتہ چلے کون کو نے اس وقت آر لائن باٹ کیا ہی بیٹھا ہوا ہے سب لوگ اپنے اپنے کیمرے آن کریں گا موسٹلی سورٹ اس وقت آر لائن ہو چکے ہیں آپ نے اپنے کیم آن کر لیں آف کر لیں لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں موسٹلی سورٹ اس وقت آر لائن ہو چکے ہیں تو اب آج ہے انیمیشن کی اندر یعنی جو ہم لوگ موڈیفائر جتنے ہم لوگ نے سٹڈی کی ہیں ان میں سے موسٹلی جو موڈیفائر ہیں ان کے اوپر ہم لوگ اپنی انیمیشن لگا کے دیکھیں گے کہ وہ موڈیفائر آفٹر انیمیشن جو ہیں کیسے ورک کرتے ہیں یعنی ہم کوئی بھی اوبجیکٹ ڈرا کریں گے اور اس اوبجیکٹ کے اوپر جو ہے وہ اپنا موڈیفائر جو ہے وہ لگا کے چیک کریں گے اور اس کے بعد اس اوبجیکٹ کو ہم اینیمیٹ کریں گے تو میں سٹارٹ کرتا ہوں جو سٹڈنٹ اس وقت آن لائن ہو چکے ہیں ان تمام کی اٹینڈنس جو ہے وہ لگ چکی ہے باقی جو ساتھ ساتھ آن لائن ہوتے رہیں گے وہ اینڈ آف ڈا لیکچر جو ہے وہ ہم لوگ اس کی اٹینڈنس جو ہے وہ لگائیں گے تمہیں سٹارٹ کرنے لگا ہوں ہوبٹو سے کہ تمام سٹورٹس کو جو ہے وہ سکرین نظر آ رہی ہوگی میکس کا جو سافٹر ہے وہ نظر آ رہا ہوگا تو ہم لوگوں نے کافی سارے موڈیفائر جو ہے وہ سٹڈی کر لی ہیں مختلف اوبجیکٹ کے اوپر لگا کے ان کو ہم لوگوں نے اپلائے کیا تھا تو انہی میں سے میں کچھ موڈیفائر جو ہے وہ ابھی دوبارہ سے آپ لوگ کو کرانے لگا ہوں جو کہ ہم لوگ زیادہ تر جو ہے موڈیفائر آپ یہ کہہ لو کہ وہ موڈیفائر زیادہ تر استعمال ہی اینیمیشن میں ہوتے ہیں جیسے کہ سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پر کوئی بھی ایک سلنڈر جو ہے میں ڈرا کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے ایک سلنڈر ڈرا کیا ہے ڈرا کرنے کے بعد اب آپ کی مرضی اس کو باکس کو ڈرا کر لیں آپ کی مرضی سلنڈر ڈرا کر لیں کوئی بھی جو لیندھ میں اوبجیکٹ ہے ہائٹ میں اوبجیکٹ ہے اس کو اب ڈرا کرنے اس کے بعد میں اس کی سیٹنگ کرتا ہوں میں اس کو فائی فٹ کر دیتا ہوں اس کی جو ہائٹ ہے وہ ہم لوگ چلیں سکس فٹ ہی کر لیتے ہیں اور اس کے ہائٹ کے سیگمنٹ جو ہے وہ میں ٹوئنٹی کرنے لگا ہوں اور اس کی جو سائٹز ہیں یہ بھی میں ٹوئنٹی فائیو یا تھرٹی کے راؤنڈ آباؤٹ کر رہا ہوں تاکہ میرا اوبجیکٹ جو ہے وہ پراپر طریقے سے سموتھ رہے اب میں اس کے پر موڈیفائر لگاتا ہوں بینڈ ہم لوگ نے یہ پہلے بھی بینڈ کا جو موڈیفائر ہے یہ پڑا ہوا ہے تو میں دوبارہ سے اس کو سب سے پہلے آپ یہ سمیلیں کہ سب سے پہلے جو ہم نے موڈیفائر پڑا تھا ہماری لسٹ میں وہ بینڈ ہی تھا تو اب میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے اپنی سیٹ کی جو ہے اسے آن کرتا ہوں تاکہ یہ اوبجیکٹ جو ہے یہ میں اس کو بینڈ کرتے ہوئے اس کے اوپر اینیمیشن جو ہے پلائے کرتا ہوں اور ساتھ ہی میں اپنی آٹو کی جو ہے وہ پریس کرتا ہوں میرے پاس اسی طرح سے ہنڈرڈ فریم ہے ان ہنڈرڈ فریم سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ فریم کو بڑھانا چاہتے ہو تو یہاں پہ آپ کے پاس ٹائم کنفیگیشن کے نام سے ایک آئیکن پڑا ہوا ہے آپ اس پہ کلک کرو گے یہ دیکھیں یہ ڈائیلوگ باکس ہمارے پاس ڈسپلی ہو گیا ہے اور اس ڈائیلوگ باکس کے اندر آپ لوگوں نے یہ دیکھیں سٹارٹ اور اینڈ یہاں پہ جا کے میں 150 کر دیتا ہوں تو اس وقت دیکھیں کہ میرے پاس جو ٹائم لائن ہے وہ 150 فریم کی ہو چکی ہے لیکن جو یہ اینیمیشن بنے گی اس کے اوپر جو ہم اوبجیکٹ کے اوپر اپلائے کریں گے وہ 30 فریم پر سیکنڈ کے اوپر بنے گی تو اٹ مینز کہ ہم نے 150 فریم جب سیلیٹ کی ہے تو اب جو میری اینیمیشن بنے گی وہ ٹوٹل 5 سیکنڈ کی بنے گی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ 30 فریم پر سیکنڈ اس وقت ہمارا جو ہے ویڈیو کنفیگر باو ہے اور اس کی جو اینیمیشن ہے اگر 150 فریم پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں تو اٹ مین آپ کے پاس یہ پانچ سیکنڈ کی جو اینیمیشن ہے وہ کریئٹ ہوگی اب میں اس کے اوپر اینیمیٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے جیسی آٹو کی پر کلک کیا اب میں اس کو جو ہے وہ بینڈ کرنے لگا ہوں اوبجیکٹ کو یہ دیکھیں میں نے اوبجیکٹ کو جو ہے وہ بینڈ کیا اور اس اوبجیکٹ کو جب بینڈ کیا تو میں اس کو 90 کے اوپر اینگل پہ 90 ڈگری پہ بینڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد واپس میں آتا ہوں اب میں 60 فریم پہ جاتا ہوں 60 فریم کے بعد میں اس کو واپس 0 کر دیتا ہوں اب میں کیا کرتا ہوں میں اپنی ایک اپر لیمٹ جو ہے یہاں پہ میں جاتا ہوں گزموں کے اندر یہ دیکھیں میں نے گزموں سیٹ کیا اور یہ ہماری اپر لیمٹ اب اس کی ہم اپر لیمنٹ نکالتے ہیں یہ دیکھئے یہ میں نے اس کی اپر لیمنٹ جو ہے وہ نکال لی ہے اب اس کے دوران دوبارہ سے اوبجیکٹ جو ہے وہ میں بینڈ کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں میں نے دوبارہ سے اوبجیکٹ کو بینڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کو اسی طرح سے نائنٹی اینگل کے اوپر ہم بینڈ کرتے ہیں اب میں دوبارہ جاتا ہوں میں نے نائنٹی فریم پہ اب آیا نائنٹی فریم پہ میں نے اس کو دوبارہ سے اس کی جو ویلیو ہے وہ 45 کر دی ہے کہ اوبجیکٹ جو ہے وہ میرا یہ بینڈ ہو اور میں اب اس کا جو گزمو ہے وہ چینج کر رہا ہوں تاکہ مجھے جو اوبجیکٹ ہے وہ یہاں سے نظر آئے اس وقت آپ دیکھیں تو آپ کا اوبجیکٹ جو ہے وہ بلکل ٹاپ کارنر سے جو ہے وہ بینڈ ہے اب اسی طرح سے میں دوبارہ جاتا ہوں ون ٹوئنٹی فریم پہ اور میں اس اوبجیکٹ کو واپس اپنی سٹیٹ آرڈر میں جو ہے وہ زیرو کر دیتا ہوں اب اگین میں اپنے گزمو کو فول اوبجیکٹ کے اوپر اپلائے کرتا ہوں اور اس کی جو اپر لیمٹ ہے وہ ختم کر دیتا ہوں تاکہ اب میں اپنے اوبجیکٹ کو ون ایٹی کے اوپر جو ہے وہ بینڈ کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں میں اپنے اوبجیکٹ کو ون ایٹی پہ بینڈ کر رہا ہوں ایٹی کے اوپر بینڈ ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کی اینیمیشن جو ہے وہ پلے کر کے دیکھتے ہیں میں نے اس کو سٹارٹ کیا اب میں پلے کرتا ہوں یہ دیکھیں تو آپ کو ایٹی کی تمام کنڈیشن جو ہے وہ پتا چل چکی ہے کہ آپ کا جو ایٹی ہے وہ کس طرح سے یہ ورک کرے گا اسی طرح سے ہم کوئی اور ایٹی جو میں لگاتا ہوں فارجمپل اب میں ایک موڈیفائر ہے یہ دیکھیں میں نے دوبارہ ایک سفیر جو ہے وہ ڈرا کیا یہ ایک سفیر میں نے ڈرا کیا ہے اس سفیر کے اوپر اسی طرح سے سب سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کا سائز جو ہے وہ دیتے ہیں میں نے اس کو تھری فٹ کا سائز دے دی ہے اس کا ریڈیس اور سائز جو ہے میں بڑھا رہا ہوں تاکہ یہ فل سموت جو ہے وہ نظر آئے جتنا زیادہ آپ اس کی سائز بڑھاؤ گے آپ کا اوبجیکٹ اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ آپ کو سموت نظر آئے گا اب میں کیا کرتا ہوں میں اس کی اوپر اگین اینیمیشن اپلائے کرتا ہوں لیکن اس دفعہ میں ملٹ جو ہے اس کو اپلائے کر رہا میں نے موڈیفائر سیلیٹ کیا ہے جی ملٹ ملٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس تین چار قسم کے جو اوبجیکٹ ہیں وہ پڑھے ہوئے ہیں ہم ان کو اپلائے کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ آئیس ہے گلاس ہے جیلی ہے پلاسٹک ہے اور اسی طرح کوئی بھی سب سے پہلے گلاس کے اوپر اسی طرح سے ہم نے سیٹ کی کی یہ دیکھیں میں نے کی سیٹ کی ہے اور میں ففٹی پہ آتا ہوں اور اسی کو اپنے اسی آئیس کے اندر اس کو میں ملٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اپنے اوبجیکٹ ملٹ کیا ہے اور اسی دوران میں اپنے اس اوبجیکٹ کو نیکسٹ آتا ہوں میں ایٹی پہ اور اس کو واپس اپنی کنڈیشن پہ لے کے چلا جاتا ہوں یہ دیکھیں میں واپس کنڈیشن پہ لے کیا ہے اب میں کیا کرتا ہوں میں جیلی پہ جاتا ہوں میں نے فوراں ہی اپنا اوبجیکٹ چینج کیا آئی سے ملٹ ہونے کی جو کنڈیشن ہے وہ جیلی پہ میں لے گیا اب میں کیا کرتا ہوں میں نے یہاں پہ یہ اوبجیکٹ لگایا اوبجیکٹ لگاتے ہوئے اس کو میں املٹ ہوں ساتھ ہی بے شک آپ دوسرا اوبجیکٹ جو ہے وہ اس کے اوپر اینیمیٹ کرو اس کو ہم اسی کنڈیشن میں رکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرا اوبجیکٹ یہاں پہ آ رہا ہے اب دوسرا اوبجیکٹ جو ہے وہ بھی میں یہاں پہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپلائے کرتا ہوں دیکھیں میں ایک اور سفیر لیتا ہوں یہ میں نے سفیر ڈراغ کیا اس کا جو بھی آپ کلر لگانا چاہ رہے ہو وہ آپ کلر لگا لو اور اس اوبجیکٹ کو میں اس کے میڈ میں تو میں اس کی اینیمیشن نہیں کرنا چاہ رہا یہ 105 تک ہماری اینیمیشن جو ہے وہ بانچ چکے تھے اب میں کیا کرتا ہوں اس سفیر کو یہاں سے موو کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کی کیونکہ آٹو کی آن ہے اور مجھے یہ کیف الحال ابھی نہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے جیسے جیسے یہ اوبجیکٹ اوپر سے اس کی طرف آئے تو یہ اوبجیکٹ آٹو میٹل جو ہے وہ نیچے آجائے میں اس کو اوپر رکھتا ہوں آپ سے سامنے آپ کے نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں اب میں کیا کر رہا ہوں کہ اس کی اینیمیشن دوبارہ جو ہے وہ لگا رہا ہوں کہ جیسے جیسے یہ اوبجیکٹ اس کے ساتھ آتا جائے یہاں سے ہم اس اوبجیکٹ کی اینیمیشن لگائیں گے میں نے اس کی سیٹ کی کیا آٹو آپ نے اور میں اس اوبجیکٹ کو اس کے اوپر جو ہے وہ آہستہ سے اب نیچے کی طرف موو کر رہا ہوں آپ پھلکل اس کو جہاں پہ سیٹ کرنا چاہا رہے ہیں ون ہنڈر تک میکل تھا یہ اور ون ہنڈر میں ہی اس اوبجیکٹ کو بھی آپ اس کے اندر جو ہے وہ پیک کر لیں اب میں نے کیا کرنا ہے کہ جیسے یہ اوبجیکٹ ون ففٹی پہ واپس جاتا ہے میں اس اوبجیکٹ کو واپس کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اور ساتھ ہی میرا یہ والا جو اوبجیکٹ ہے اس کے اوپر جو موڈی فائر میں نے لگا ہوا ہے یہ واپس اپنی اسی کنڈیشن پہ واپس آتا ہے آپ میں کیا کرنا ہوں آپ اس ساتھ میں اسی آنیمیشن کو پارا سے رن کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح اس میں یہ تھا کہ یہ جو آپ کا اوبجیکٹ ہے یہاں پہ کیوں کہنی میں نہیں اور آپ بے شک اس کو سکرین سے آؤٹ بھی کر سکتے ہو اوپر کی طرف رکھ سکتے ہو لیکن جیسے یہ اوبجیکٹ اس کے اوپر دوبارہ سے آئے گا اس کے ساتھ ٹچ ہوگا تو وہ اوبجیکٹ جو ہے وہ اب آپ کو ملٹ میں دونوں لیول پہ یہ پتا چاہ رہا ہے کہ ایک اوبجیکٹ جب دوسرے اوبجیکٹ کے ساتھ ٹکرا اس کا ہو رہا تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے اس کو اینیمیشن اس کی کر رہا ہے اسی طرح سے آپ کے پاس میں دونوں کو اریس کر رہا ہوں انہیں دونوں اوبجیکٹ جو ہے وہ اریس کر دی ہیں اور واپس میں نے آٹو کی کو جو ہے وہ آف کر دیا میں پھر سے کوئی اوبجیکٹ ڈرا کرتا ہوں اسی سال کے طور پہ ایک دفعہ ہم لوگز میں دوبارہ سے سلنڈر کو ڈرا کر آئی ہے اسے ہم باکس کو ڈرا کر لیتے ہیں یہ دیکھیں نہیں میں نے باکس کو ڈرا کیا ہے اور اسی طرح سے اس کی جو لیندھ ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں ٹو فٹ اور ادھر سے بھی ٹو فٹ ہائٹ یو ہے وہ ٹین فٹ کر دیتے ہیں اب ہائٹ کے جو سیگمنٹ ہے یہ میں کر رہا ہوں ٹونٹی اور اسی طرح سے آپ لیندھ بغیرہ ان کو بے شک چھوڑ دے لیکن ہائٹ کے جو سیگمنٹ ہے میں نے ٹونٹی کر کے اب میں کیا کرتا ہوں میں اس اوبجیکٹ کو آپ کے سامنے پھر تبارہ سے اس کے اوپر ٹویسٹ اور بینڈ دونوں جو ہیں اب ہم موڈیفائر اپلائے کریں گے اور دونوں کو ہی ہم لوگ جو ہے وہ اینیمیٹ کریں گے میں سب سے پہلے کیا کر رہا ہوں اس کے اوپر ٹویسٹ کا جو موڈیفائر ہے اس کو اپلائے کرنے لگا یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر ٹویسٹ لگایا ٹویسٹ لگانے کے بعد اب میں اس کو اینیمیٹ کرنے لگا میں نے سیٹ ٹیٹو کی کی اور اینڈ پہ جا کے بینڈ میں ہم اس کو سیدھا اور سٹیٹ کریں گے لیکن یہاں پہ اس وقت میں اس کو ٹویسٹ کرنے لگا اب میں ٹویسٹ کو اینیمیٹ کرنے لگا یہ دیکھیں آپ کا جو اوبجیکٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے ٹویسٹ ہوا ہے یہ میں نے یہاں پہ اوبجیٹ کو ٹویسٹ کیا ہے اور اس کی جو کی ہے وہ آپ کو میں نے اب لگا دی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کا اوبجیٹ جو ہے وہ ٹویسٹ ہو گیا اب اس کو ہم سمپل اینیمیٹ کر کے دیکھتے ہیں میں اس کو شروع میں ہی واپس اوبجیٹ کو اپنے زیرو لیول پر رکھتا ہوں یہ دیکھیں اس وقت میں نے اس کو زیرو لیول پر رکھا ہے اور اب جب میں نے آٹو کی فائنلائز کی ہے تو یہ اوبجیٹ میرا اس طرح ہوں گا میں دوبارہ اس کو پلے کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ٹویسٹ کی جو اینیمیشن ہے وہ نظر آ جائے اب میں کہتا ہوں کہ نہیں مجھے یہ اوبجیٹ ٹویسٹ ہوتے ہوئے جو ہے وہ بینڈ کرنا ہے یعنی اوبجیٹ میرا ٹویسٹ بھی ہو رہا ہے اور ساتھ کے ساتھ میں اس کو بینڈ بھی کرنا چاہ رہا ہوں تو میں اس کے میڈ میں جاتا ہوں وان فیفٹی کے اوپر اور یہاں سے اب میں بینڈ جو ہے اگین میں نے بینڈ کا یا ٹیپر کا جو بھی آپ یہاں پہ موڈیفائر اپلائے کرنا چاہ رہے ہو پھل حال میں بینڈ لگا رہا ہوں اور میرا اوبجیٹ جو ہے وہ وان فیفٹی پہ بینڈ کرنا چاہیے میں اس کو نائنٹی کے اوپر بینڈ کرنا چاہیے اور اس کے بعد یہ واپس دے رہا ہوں جب یہ شروع پر تھا بینڈ ہمارا تو اس کی یہ ویلیو تھی اور جب یہ یہاں پر آ پہنچا تو یہ آٹومیٹکلی بینڈ کنڈیشن میں تھا اور جب یہ واپس اپنی کنڈیشن میں آیا تو یہ اس طرح تو آپ نے اکثر موویز میں دیکھا ہوگا کہ کچھ اوبجیٹ جو ہیں وہ اینیمیٹڈ ہوئے جو ہیں وہ اپنے ملٹی ورک کر رہے ہوتے ہیں اور اینیمیٹڈ ہوتے ہوئے ہی اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اینیمیٹ جو 3D موویز ہیں یا آپ کے نیچرل ایکس ایف ایف ایفیکٹ آپ لوگ کریئٹ کرتے ہیں ان ایف ایس ایفیکٹ میں بسیل ہوتا یہ ہی ہے کہ ایک ہی اوبجیٹ کے اوپر ملٹیپل موڈیفائر لگا کے اس کو جو ہے وہ اب اگر پلانٹس کی بات کریں پودوں کی بات کریں تو آپ اس طرح سے ان کو اینیمیٹ بھی کر سکتے ہیں ٹویسٹ بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ایسے آپ کو ونڈ اگر آپ ساتھ چلائیں تو آپ کو یہی محسوس ہوگا کہ اس اوبجیٹ کے اوپر جو ہے وہ ونڈ استعمال ہوئی یعنی کہ ہوا کا تیز جھونکہ ہے جو ہے وہ اس کو ہلا رہا ہے اور ساتھ میں ہی یہ اوبجیٹ، ٹویسٹ، بینڈ اور جو بھی اس پر آپ نے موڈیفائر لگائے میں ہیں وہ بھی اس کے ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ ورکنگ کر رہے ہیں یہاں پہ کسی سٹورنٹ کا کوئی پوچھن ہے تو وہ ابھی پوچھ سکتا جی کسی سٹورنٹ کا کوئی پوچھن ہے تو وہ ابھی پوچھ سکتا کلیئر ہو گیا سب کو ٹھیک ہے اب اس میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ مزید دوبارہ سے اینیمیشن کے اوپر اب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ گرین کروما کی جو ویڈیوز ہیں وہ بنی ہوتی ہیں اکثر نیٹ کے پر بہت زیادہ پڑی ہیں آپ اپنے جتنے بھی میکس میں میں نے آپ لوگوں کو اوبجیکٹ کروائی ہیں آپ ان کو استعمال کر کے ان اوبجیکٹ کو یا موڈیفائرز کو استعمال کر کے اینیمیٹ کرتے ہوئے آپ گرین کروما کی ویڈیوز بھی خود اسے کریئٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ یہاں پہ میں ایک اوبجیکٹ کو ڈرا کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے یہ اوبجیکٹ ڈرا کیا ہے اور اس اوبجیکٹ کو ہم لوگ اینیمیٹ کریں گے سب سے پہلے تو میں کیا کرتا ہوں اس کا جو ریڈیس ہے اس کو بڑا کام کر لیتا ہوں سیگمنٹس اس کے ہنڈرڈ ہی رکھتے ہیں اور اس کا کلر جو ہے وہ میں چینج کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو واضح کلیر ہو جائے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کا کلر رکھا ہے اب ہم نے اس کو اینیمیٹ کرنا ہے تو میں وہی فریم لیتے ہوئے اس کو سمپل میں اس کی اینیمیشن بنا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے سیٹ کی کی اس کے علاوہ آٹو کیا کے اوپر جو ہے اوبجیکٹ کو میں اینیمیٹ کر رہا ہوں سکسٹی اترا سے نائیٹی دن آپ کے پاس جو بھی آپ کو بتا جا رہے ہو اور یہاں پہ میں آج اس کو سکیل رہا ہوں میرے اوبجیکٹ کو جو ہے وہ پڑھا جا ٹھیک ہو گیا اب میں کیا کرتا ہوں رینڈر کرتے وقت یہ اوبجیکٹ میرا جو ہے وہ اینیمیٹ ہو چکا ہے یہ اس کی اینیمیشن ہے اب رینڈر ہوتے وقت میں نے کیا کرنا ہے میں نے اسی طرح سے ایف ٹین پریس کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے اس وقت ایف ٹین پریس کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے ایٹ پریس کرنا ہے اور یہاں پہ کلر جو ہے وہ جا کے ڈیسائیڈ کرنا ہے یہ دیکھیں میں گرین کروما کی کیوں ویڈیو بنا رہا ہوں اس لئے میں نے اپنا اوبجیکٹ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ گرین کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو گرین نظر آئے گا اور اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے ایف ٹین میں جا کے اس کی ویڈیو فائل کر دینے میں نے اسی طرح سے رینج دیا رینج دینے کے بعد میرے پاس جو رینج ہے اس وقت 150 کی میں نے رینج اس کو دے دی اب میں اس فائل کو دوبارہ سے سیف کرتا ہوں اپنے ڈیکسٹوپ کے اوپر تاکہ میری یہ گرین کروما کی جو ویڈیو ہے وہ بان جائے میں اس کا نام رکھتا ہوں جی ٹیسٹ گرین اور نیچے سے یہ اے بی آئی آپ نے سیلیٹ کرنا ہے سیلیٹ کرنے کے بعد سیف اوکے اور ساتھ میں آپ نے اس کو رینڈر کر دینا ہے اسی طرح سے ہم نے رینج دی اس کو سائز فکس کر لیا ہے فائل کا میں نے سیف دیا اب رینج دیا آپ دیکھیں اب آپ کے پاس جو فریم آپ اینی میٹ ہوئے بھی ہیں اور وہ اب گرین کروما کی ویڈیو کے اندر یہ کریئٹ ہو رہے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے گرین کروما کی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی میکس میں رہتے ہوئے وی رے کو اپلائے کرتے ہوئے خود سے بنا سکتے ہو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی گرین کروما کی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کرو پھر ان کو آپ بیٹھ کے ویڈیو اڈیٹر سوفٹر میں آپ کو جس طرح کا اوبجیکٹ بنانا ہے آپ کو کوئی فائر کا ایفیکٹ بنانا ہے آپ کو کوئی آئیس رین کا ایفیکٹ بنانا ہے آپ کو کوئی وارٹر ایفیکٹ بنانا ہے تو آپ خود سے میکس کو استعمال کرتے ہوئے اس ویڈیو کو کریئٹ کرو کریئٹ کرنے کے بعد اس اوبجیکٹ کو کسی بھی لیول پہ جا کے کسی بھی ویڈیو اڈیٹنگ سوفٹر میں بیٹھ کے آپ بہ آسانی جو ہے اس کو استعمال کر کے گرین کروما کی ویڈیو کو وہاں پہ ایکزیکیوٹ کر سکتے ہیں اور اس کا گرین کروما جو ہے وہ پیچھے سے ختم کر سکتے ہو یہاں تک کسی سٹورنٹ کا کوئی کوئی کوسٹن ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے اگر کسی سٹورنٹ کو گرین کروما کی سمجھ نہیں آئی یا گرین کروما کی ویڈیو بننے کی سمجھ نہیں آئی تو وہ ابھی پوچھ سکتا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری ویڈیو کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس ویڈیو کو جو پلے کرتے ہیں میں نے اس کو سٹاپ کیا سکرین شیئر کو اور اپنے ڈیکس ٹاپ کے اوپر جاتا ہوں ڈیکس ٹاپ پر جا کے میں دیکھتا ہوں کہ میری وہ جو ویڈیو ہے یہ دیکھیں میں سکرین شیئر کرنے لگاو آپ نے اسے اپنے ڈیکس ٹاپ کو دیکھتا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کی ویڈیو پڑی ہوئی آپ سمپل اس کو پلے کریں تو یہ دیکھیں آپ کی وہی ویڈیو جو ہے وہ پلے ہو رہی ہے لیکن یہ اس وقت گرین کروما کی کنڈیشن میں ہے تو اس طرح سے ہم لوگ جو ہے اپنی گرین کروما کی جو ویڈیوز ہیں ان کو جو ہے وہ ڈیزائن کرتے ہوتے ہیں ڈیزائن کرنے کے بعد اینیمیٹ کرنے کے بعد اس کو اپنے جو بھی ہم لوگ نے چینل بنائے میں ہے یا جو بھی آپ لوگ کے طریقہ کار ہے آپ اپنے گوگل کے ذریعے جو ارننگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ چھوٹی چھوٹی گرین کروما کی ویڈیوز بنا کے بھی آپ لوگ جو ہے وہ نیٹ کے اوپر شیئر کر سکتے ہیں جیز کسی سٹورنٹ کا کوئی کوسچن ہے تو وہ ابھی پوچھ سکتا ہے اس کے بعد جو ہے میں اٹینڈنس شیئر کرنے لگا ہوں اور جن سٹورنٹ کی اٹینڈنس نہیں ہوئی صرف وہی سٹورنٹ جو ہے وہ بولیں گے باقی سٹورنٹ جو ہے وہ اپنی اٹینڈنس کو ویڈیو کریں گے اٹینڈنس جو ہے میں نے شیئر کر دی ہے ویڈیو اوکے جی میں لازٹ اپنے اٹینڈنس جو ہے وہ سب کے سامنے جو ہے ایک دفعہ ویڈیو کر رہا ہوں اوکے یہ اٹینڈنس ہم میں نے کلوز کر دی ہے تمام سٹورنٹ کی جو اٹینڈنس ہے وہ ہو چکی ہے باقی جو ہے میں ویڈیو کے اندر ہی اس کو دیکھ لوں گا جو سٹورنٹ اس وقت موجود ہیں آج کے لیکچر میں کسی سٹورنٹ کو کوئی کوسٹن ہے تو وہ بھی پوچھ سکتا ہے کیونکہ آج کا جو لیکچر ہے وہ بسکلی اینی میشن ویڈ موڈیفائر تھا اور ہاؤ ٹو کریئٹ آ گرین کروما ویڈیو کہ ہم گرین کروما ویڈیو کوئی بھی ایفیکٹ لگا کے کوئی بھی موڈیفائر لگا کے کیسے کریئٹ کرتے ہیں یہ دو ٹاپک آج ہمارے اس لیکچر میں تھے وہ دونوں ٹاپک جو ہے وہ میں نے ہاپ تو سیکھ کہ آپ لوگوں کلیر ہو چکے ہوں گے ابھی بھی کسی سٹورنٹ کا کوئی کوسٹن ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے کلیر ہے جی اوکے جی سی یو اور جو آپ لوگوں کی اسائیمنٹس ہیں وہ مجھے سیاہ نے ریکویسٹ کی تھی تھی کہ سر آپ فرائیڈے تک کا ٹائم دے دیں تو وہ فرائیڈے تک کا ٹائم ہے کوشش کریں کہ اینیمیشن کی آج کے لیکچر کی میں نے آپ کو کوئی اسائیمنٹ نہیں دی اس سے پیچھے جتنا ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے ان کی جس جس کی جو جو اسائیمنٹ رہتی ہے وہ تمام اسائیمنٹس آپ کے پاس اس فرائیڈے تک کا ٹائم ہے اس فرائیڈے تک آپ لوگوں نے جو ہے وہ سبمٹ کروا دینی ہے کلیر ہو کیا سبسورس تو جو جو لائچ اسائیمنٹ دیتی ہے آپ نے اس میں آپ نے کہا دا کہ ٹیل سیٹ اور سنرائز دکھانا ہے جی سر وہ سسٹم میں ہمارے پاس ایک ڈے لائٹ کی اوکشن ہوتی ہے اس کو یوز کر کے دکھا سکتے ہیں آپ ڈے لائٹ کی لائٹ کو استعمال کر سکتے ہو میں نے کہا تھا کہ اومنی کے علاوہ بھی آپ لائٹ کو استعمال کر سکتے ہو اگر آپ فوگ کا دکھانا چاہ رہے ہو تو جہاں سے آپ لینز ایفیکٹ سیلیٹ کرتے ہو وہاں سے آپ فوگ سیلیٹ کر لو تو آپ اپنے سین میں فوگ بھی کیونکہ آج کل دھند کا موسم ہے تو آپ فوگ بھی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہو میرس جو سے کہ آپ نے ڈے اور نائٹ کا جو سین ہے وہ کریئٹ کرنا ہے اس میں جتنا پڑا ہے میکس میں آپ نے اس تمام کو آپ استعمال کر لو تو جتنا آپ کو سمجھ آئی ہے اس کو استعمال کر کے کوئی بھی ایک سین جو ہے وہ آپ نے کریئٹ کرنا ہے اصل مقصد یہ ایسا لیکن وہ سارے کا سارا جو سین ہے وہ آپ کا اینی میٹڈ سین سمجھ لگ رہی ہے نا کہ وہ سارا سین جو آپ کریئٹ کرو گے وہ آپ کا اینی میٹڈ سین ہو اور اس میں جتنا بھی ہم نے گرافکس میں ابھی تک سٹڈی کر لیا ہے ان تمام میں سے جو جو چیزیں جو جو ایفیکٹ جو جو موڈی فائر آپ کو سمجھ لگ گئے ہیں کلیر ہیں اچھی طرح سے آپ نے اپنی اینی میشن کے اندر ان تمام کو استعمال کرنا ہے تاکہ آپ اچھا ورک جو ہے وہ کر سکو آپ کو وی رے استعمال کرنی آپ بے شک وی رے کا استعمال کر لو آپ حلکہ اوبجیکٹ بنا کے بھی وی رے کا استعمال کر سکتے ہو تاکہ اس کے اوپر جو اینی میشن ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ آپ کو ڈسپلی ہو سکے جی اور کسی سٹڈنٹ کا کوئی کوسچن ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے یہ وان فیفٹی فریمز پہ نا فائیو سیکنڈز کی ویڈیو بان لی تو وان فیفٹی پہ بنا دے بے سکتے ہیں آپ کو اسائیمنٹ بے شک بنا دو کوئی ایشو نہیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ تھری ہنڈر پہ کام کر لو ٹو ہنڈر فریمز پہ کام کر لو وان فیفٹی فریمز پہ کام کر لو لیکن آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو بھی اینی میشن آپ بناو اس کے آئیڈیاز آپ کو کلیر ٹھیک ہے نا وہ اوبجیکٹ آپ کو کلیر ہو وہ آپ کو موڈیفائر کلیر ہونے چاہیے آپ جو چیز بنا رہے ہوں ایک تو خود سے بناو اور وہ چیز آپ کو کلیر بھی ہو کہ یار یہ میں نے کام کیا ہے میں بلکل سیٹسفائے ہوں اوکی جی سی یو آن منڈے اور کوشش کریں کہ آپ لوگ فرائیڈے تک منڈے نہیں فرائیڈے تک آپ نے ساری اسائیمنٹس جو ہیں وہ مجھے سامیٹ کر دیں انشاءاللہ فرائیڈک اب نیکس ٹوپک کے ساتھ جو ہے وہ بسکس کریں گے اوکی ری اللہ حافظ ٹیک کیر